لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان ایک کامل والے کون ہے؟ حضرت ابو حریرہ سے بروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے عمدہ اسے امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اسی طرح امام احمد بن حمبل نے اس کو مسند امام احمد میں روایت کیا ہے پھر اس کو امام دارمی بھی لے کے آتے ہیں پھر اس کو امام درمیزی نے بھی روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایمان کے کامل ہونے کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنے گھر والوں میں مہربان اور شفیق ہو اسے جامعہ صغیر میں روایت کیا گیا ہے اور اسے امام حاکم بھی روایت کرتے ہیں اسی طرح حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان میں کامل کون ہے تو آپ نے جواب دیا جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اس روایت کو ترغیب روایت کیا گیا ہے بارہ خلاصہ ان روایتوں کا یہی ہے کہ ایمان کے کامل ہونے کے لئے اخلاق کا اچھا ہونا ضروری ہے صرف عبادات کا ہونا جو ہے اس کا جز ہے عبادات کے ساتھ اخلاق کا ہونا اس کو تکمیل پر پہنچاتا ہے دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا رویہ اختیار کریں ایسا نہ ہو کہ چراخ تل اندھیرہ باہر والوں سے تو بہت اچھے ہیں گھر والوں سے اتنے ہی زیادہ سپلٹ پرسنیلٹی کے ساتھ ڈبل رول کے ساتھ مل رہے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ عجیب و غریب سا رویہ آئے گھر والے تو تنگ ہیں پریشان ہیں باہر والے خوش ہیں اور باہر والوں سے کوئی شکایت کرے تو کہتے ہیں کمال کرتے ہیں وہ تو صاحب ایسے ہیں ہی نہیں تو اس لئے ضروری ہے اس بات کی کہ آپ گھر والوں کے ساتھ بھی شفیق ہوں اور مہربان ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا